مجھے بھائی ہر محفل کے اندر عذب تا احترام رکھے کرو وہ عذب با مراد بے عذب بے مراد ہو جائے وہ سارے بھائی وہ کوئی ناباردہ نہیں نا انہ چیرہ دا خیال کرتے گروشور کرنے دا کمت تم ہو دا گوغا کرنے دا تو سنے بات سننی ہیں تو چھو پوکے سنو جرا بیٹھتے سنو جرا کھڑا ہے کھڑا سنو اس سے وقت تا کہ یہاں باتاں تساں نے سنیا سرکار کی طرح آنگا باہی صاحب رحمت اللہ عذب دربار دے جتنے بھی صاحب زادگان صاحب نے جتنا بھی سوال فرمایا دعا فرمائی اس ونہی نہیں دیکھیا کہ ناکی نہ وسیلیاں دینا کس ہے تک تو چاہیے دعا اتنا کچھ ہونڈ دے پا وجود تساں کی ایک چھٹ میں عذب دار زائطہ اتم ہو جانا ہے باہ عذب میں دیکھا وہ ہر محبت دیکھا کوئی محبت ناسی ہوں گی جتا بے عذبیدیبک انسان دا عامل تباہ ہو جانا ہے سوال سے عامل دا بڑا عذب دا بڑا خیال رکھتے کروں جتنا بھی اس وقت تک جو کو جتا فرمان ہویا اس دا نچوڑ رہی ایسا کہ اسا لوکہ نے اپنا جاہدہ لینے اسا لوکہ نے اپنا محاصبہ کرنے جس ویلی تشام تک اسا نے کیے کیتا ہے کہ اللہ کے وجید دربار پر آن کے اتنا کٹھا ہون کے جمع ہو کے اس تک کہا جا کے اثر ہوندہ کہ پھر واپس جا کے اسا دے کونوں او چیزیں چھٹیاں بھی ان پکڑ لیا اسے نمازی کو یہ نمازی ہو جائے تو وہ سمجھ لائے کہ میرا جانا دربار پر قبول ہو گیا جنہ حرام کھانے والا ہوندہ ہے وہ جا کر نفت کر چھڑے توبہ کر چھڑے کے بھی آنٹھائی چیزیں پھر بھارد آ جاتاں سو سمجھ لائے کہ اس درہ دربار پر قبول ہو گیا جنہ انسان بے عمل ہے وہ سمجھ لائے کہ میں دربار پر گیا میں مرکہ اپنے نیک عمل تے اوپر آ گیا تو میرا دربار پر جانا ہے ہاں وسیعہ دی دعا دینا قبول ہو گیا اور میری منظر آسان ہوگا دربارہ میں جا کے صرف چکر مارنا سہر کرنے تک نہیں ہوگا دربار پر جانا دربار پر جانا دربار والے ہنگر طریقے سکھنے پہنے دے کہ دربار والے سکھانے ہی ہیں کہ پانے وقت ہی نماز قائم رکھو ہمیشہ ہی بات ہونی ہے ہمیشہ وہ لوگ دنیا میں برباد ہوتے ہیں جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جانتے ہیں اس چیز در تبجہ کرو صبح دا اٹھنا بھی کہ بادت ہے جوان نسل نوی چیز سمجھاؤ کہ رات پوری مبائلہ نے اپنے گزر جانتی ہے تو صغیرے جس وقت اللہ دیرحمتہ مطلعانہ اس وقت دونا دیرکل شیطان مسلطہ ہے انہ چیزوں کی اپناو کہ رات نو اپنے ٹیم دن سو جاؤ صبح دے اٹھو اٹھنا بھی کہ بادت ہے اس وقت اللہ کی رحمتہ ہوں گے صبح دے اٹھنا جا رہا ہے انسان کی روزی نو تنگ کر شروع ہے انہ چیزوں کی طرف خوڑا خیال کرو کار دے بھی کہ بھوٹا رکھیا ہے اندہ نماز بستے مارو بابو پڑھے نماز او بھئی تم نماز رونی پر دنگی کی خوٹو پڑھے اٹھو پڑھے جی اٹھو روز مسید جائے اٹھو روز بور جگہ جگہ سیدہ پر جا کے ملانا مام سیر ٹیکت ہو رہا ہے او بھئی اٹھے ہی جو اوپر فرض نہیں ہے ہر بانہ مرض عورت کے اوپر نماز فرض ہے سارے جو اوپر نماز فرض ہے اس طرح کی توجہ کرو اوپر نماز عورتہ بھی آپ نے ہتنال پکا کر کھلا گیاں اوپرنے والے نماز پڑھنے والے تحصیل کرتا رہی جس وقت کاردر سہارے نمازی ہو جاں اس کاردر فضیلتی ہو جاں اس کاردر تا اللہ دی رحمتہ ہر وقت گزر دیا اللہ دے والیہ دا مشہ نہیں جائے کہ دین مضبوطی لال پکڑ گیا کہے چلو اللہ جس کو چندہ دیندہ ہے اس کو چندہ تھا مردی توفیر بھی دین جائے تو چیتہ والیہ نے چندہ تھا میں نے توفیر کو آئی دیا انہوں نے اس کیند جو کو بھی عمل کرو صرف آکے درباروں میں سہر کرن چکر مانن اکے پچھے علاقہ دیکھن اس کا کچھ پانی نہیں کرتا دربار دے میں جا کے اس کو مر کر جائے تاکہ انسان دی زندگی پتر جائے وہ نیک ہو جائے وہ نمازی ہو جائے وہ سچا ہو جائے اس کے کار دے اندر ساریاں بھارتاں دروس کرو جائے تو وہ یکیر کام لے اپنی جگہ کے میرا دربار میں جانا جنہا جنہا کبور ہو گئے اس وقت دین ہے چیزہ دی طرف توجہ کرو کہ اللہ جب علیہ نے جیلے مشن ہے اس مشن دی طرف وار کرو کہ اللہ تبارت تعالیٰ ساریاں ہمیں کرنے کی کوئی ساریاں ساریاں میک بڑھنے کی توفیر سمیت میرے جیسے گناگار ساریاں تبارتاں جلے لوگ حاضر ہو گئے رونہ دی بھی جلے نہیں حاضر ہوئے رونہ دی بھی جلے سیاht رکھتے رونہ دی بھی جلے نہیں چاہت رکھتے اللہ انہ دی دعاں بھی کتے اللہ انہ دی بھی سائز پیول محبت بکار اللہ تبارت تعالیٰ پیار محبت اخلاق دین جو کو جنہاں یہ توفیر کرتاں اللہ امیزہ قادر حاجات آمین